کالیج انیورسٹریز میں ایک بہت بھی پروپاگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہماری نوجوان بچیوں کو خراب کیا جاتا ہے کہ اسلام تو تمہیں بنیادی حقوق بھی نہیں دیتا اور تمہیں آدھا شہری تصور کیا جاتا ہے تمہاری دیت بھی آدھی تمہاری گواہی بھی آدھی اور ہماری بہت ساری بچیاں اس میں پریشان ہو جاتی ہیں کہ دیکھو واقعی بات تو ایسی ہے عورت کی گواہی بھی آدھی یعنی آدھا شہری اور دیت بھی آدھی یعنی ہماری وہ قدر و منزلت ہے ہی نہیں ہم آدھے ہو گئے اب یہ کیا آئے گا اس بات کو باطل نے غلط انداز سے پیش کیا اور ہماری عورتوں کو خراب کیا اب حقیقت کیا ہے چند منٹوں میں آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے اور آپ خود گواہی دیں گے کہ یہ دونوں باتیں عورت کی فیور میں شریعت نے رکھی ہیں عورت کے حق میں رکھی ہیں جو بات شریعت نے عورت کے حق میں رکھی آج باطل اسی کو غلط طریقے سے پیش کر کے عورت کو شریعت کے خلاف کر رہے دین کے خلاف کر رہے نوجوانوں کو بھڑکا رہے اب ذرا غور کیجئے دو باتیں بتائیں ایک دیئے تھا دوسری کونسی بتائی تھی گواہی ایسے یہ نہیں دیں دیکھیں بھئی اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو قصاص ہوتا ہے جان کے بدلے جان اگر قتل خطا ہو غلطی سے ہو جائے تو دیئت دی جاتی ہے اب دیئت کیا ہے مرد کی پوری ہے اور عورت کی آدھی ہے اس کو باطل غلط رخ دے رہا ہوتا ہے اب اصل میں ہے کیا شریعت کا حکم یہ ہے اگر خابند قتل ہوگا تو اس کی دیئت پوری ہے ملے گی کس کو بینی فشری کون بی بی پوری مل رہی ہے عورت اگر قتل ہوگی تو اس کی دیئت آدھی ہے وہ ملنی کس کو ہے خابند کو ملنی ہے بینی فشری کون ہے عورت یہاں تو رونا مرد کو چاہیے کہ ہم مر رہے تو پورے پیسے بی بی کو ملیں گے اور عورت مر رہی ہے تو ہمیں آدھے ملیں گے رونا تو مردوں کو ڈالنا چاہیے بینی فشری کون ہے عورت یا مرد یہ تو عورت کی حق میں ہیں ان بات عورت کی فیبر کی گئی قابند قتل ہوا اس کے پیسے عورت کو مل رہا ہے کہ اس نے گھر کے کام کاش سمال نہیں ہے اس کے اوپر وہ ذمہ داریاں باہر کی نہیں اس کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے عورت قتل ہو گئی وہ باہر کی ذمہ داریاں مرد سمال سکتا ہے اس کو آدھا پیسہ مل رہا ہے اب ایک صحیح بات کو جو عورت کے حق میں یہ عورت کس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ عورت کو دین کے خلاف کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ عورت کی گواہی عادیت یعنی کہ عورت کو آدھا انسان تصور کیا گیا اور عورتیں بھی پوری فہم نہیں رکھتیں تو خراب ہو جاتی ہیں دہن خراب ہو جاتے ہیں حالانکہ ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے اللہ تعالی نے جتنی ہمارے لئے رحمت کو معاملہ فرمایا ہے کسی اور نہ نہیں کیا اور اللہ تعالی نے شریعت نے خاص طور سے عورتوں کے بارے میں ان کی نرم و نازق ہو جانے کی وجہ سے کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی پوری پوری رعایت رکھی اب عورت اور مرد دونوں عورت جو ہے وہ کمزور ہے مرد کی نسبت اور مرد جو ہے وہ قوی ہے عورت کی نسبت یہ قرآن بھی ہے پکی بات ہے ساف ستری بات ہے اب گواہی کے بارے میں غور کیجئے آج کل کے ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے لوگ بھی بڑے بڑے مرد بھی گواہی دینے سے گھبراتے ہیں کیا خیال ہے کہ عدالتوں کے چکر کون لگائے کون کسی کی دشمنی لے نظروں میں آئے تو جان مال کا مسئلہ پریشانی ہے تو کون قاتلوں کے ساتھ دشمنی بھکتے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بلکل چشم دیت گواہ ہوتے ہیں انہیں گواہی کے لئے بلاو وہ نہیں جاتے حالانکہ مرد ہوتے ہیں اور بڑی قوت والے مال والے بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ تو ہمیں نہیں جانا ان چکروں میں ایسا ہوتے کے نہیں ہوتا اب جس چیز کے لئے مرد بھی پریشان ہے تو عورت کی پریشانی بڑے گی کہ نہیں بڑے گی اس سے زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ اسے گھر سے نکلنا پڑے گا اس کی عزت عبروں کا مسئلہ بھی آئے گا تو اگر عورت اور مرد دونوں کی گواہی برابر ہو پوری پوری ہو تو عورت پریشانی میں زیادہ آئے گی شریعت نے کیا کہا عورت کے بارے میں اس کی فیور کی نرمی کی کہ نہیں تم دو ہو تو ایک گنا جائے گا یعنی اگر کوئی دوسرا بندہ سامنے والی پارٹی جو ہے گواہی کے ویسے کوئی بدلہ دشمنی اور خرابی پر آ رہی ہے اسے پتا ہو کہ ایک نہیں دو خاندانوں سے میں نے پھر سامنا کرنا ہے تو اس کے بوجھ کو کم کیا گیا